بڑے دھوکی ہے بڑے دھوکی ہے اس راہ میں میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اب وہ شخص ہماری زندگی میں نہیں ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں لیکن ایمن آپ یہ اور میں ان کی بیٹیاں ہیں ہم سے کیسے تعلق ختم ہو سکتا ان کا مجھے آپ ان کا ایڈریس دیں میں دیکھتی ہوں کہ وہ کیسے نہیں مانتے ہم دونوں کا اپنی بیٹیاں مہین مجھے واقعی نہیں پتا کہ وہ کہاں رہتے ہیں کچھ تو پتا ہوگا نا میاں کو جو آپ مجھے چھپا رہے ہیں میں کس طرح سمجھاؤں تمہیں بیٹا تم کیوں جاننا چاہتیوں ان کے بارے میں کیا ملے گا تمہیں ہمیں مرے ہوئے لوگوں پر صبح آ جاتا ہے لیکن زندہ لوگوں پر نہیں تو پھر سمجھ لو کہ وہ مر چکے ہیں میرے اور آپ کے سمجھنے سے حقیقت تبدیل نہیں ہو جائے گی آپ مجھے بتائیں یا نہ بتائیں ان کا پتہ لگا کے رہوں گا موسیقی 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 وہ ایمن بہا بھی اپنے روم میں بھی ہاتھ ملالین حصہ تمہاری عزت میں کوئی کمی نہیں آجتی یہ لڑکی تمہاری سب کیا کر رہی ہے ماہین کو ایمن بہا بی سے ملنا تھا تو میں اسے اپنے ساتھ لیایا اگر اسے یہاں آنا تھا تو وہ خود بھی آ سکتی تھی تمہیں اسے لپٹ لینے کی کیا ضرورت تھی یار میں بھی گھر پر ہی آ رہا تھا اگر وہ میرے ساتھ آگئی تو کیا ہو اسے بھی تو یہی آنا تھا نا ملازمہ اور مالکوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو وہ اپنی عقاد بھول جاتے ہیں وہ آپ کی صرف ایک ورکر ہے وروج مجھے اپنے ورکر کے ساتھ کس طریقے کا بیہویر رکھنا ہے یہ مجھے تم سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں مجھے یہ سب نہیں پسند تم میری پسند کا کتنا خیال رکھتی ہے میں تمہاری پسند کا خیال کیوں رکھوں تم اس سے بدلہ لے رہے ہو میں آفیس سے تھکا ہوا ہے اور میرا تم سے بحث کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے کیا بات ہے پریشان لگ رہی ہو آپ بھی میں آپ کو یہاں کچھ بتانے کیلئے آئی ہوں بولو کیا بات ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے بابا زندہ ہیں ماہین کو آیاست چاچو کے بارے میں کیسے پتہ چلا تمہیں یہ سب کس نے بتایا آپ بھی میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں پلیز اسی لئے میں آپ کے پاس آئی ہوں میں اگر امی سے پوچھوں گی تو مجھے بلکل نہیں بتائیں گی باب پوچھے نا ان سے کہ بابا کہا ہے اس کا مطلب ماہین آیاست چاچو کے بارے میں نہیں جانتی تم اس پارک کے پیچھے کیوں پھڑ گئی ہو کیوں وہ سب جاننا چاہتی ہو جس کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہیں کیوں اہمیت ہی آپی میرا یہ جانا بہت ضروری ہے کہ میرے بابا کون تھے کہاں آیا میں کس کی بیٹی ہوں ایک اولاد ہونے کے ناتے میرے جانا ضروری ہے میرا حق بنتا ہے دیکھو ماہین تم اس انسان کے پیچھے اپنا وقت جایا کری ہو جس نے آج تک مر کے نہیں دیکھا کہ اس کی بیٹیاں کے ساتھ میں جب انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تو پھر ہم کیوں جانے ان کے بارے میں نمی نے ماں اور بات دونوں بن کے ہمیں پالا دونوں کی محبت دی اور انہوں نے کس طرح یہ سب کچھ اکیلے کیا کن حالات میں کیا یہ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی یہی تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا میں نے سنے وہ بہت امیر تھے تو کیوں انہوں نے ہمیں آسائش اور اپنی شفقت سے محروم رکھا پھر اگر انہوں نے ہماری خوشیاں اتنی عزیز ہوتی تو ہمیں کبھی اس طرح چھوڑ کے نہیں جاتے انہوں نے تو ہم سے ملنے کی کوشش تک نہیں کی امی سے رشتہ ختم کر کے انہیں بی آسرا چھوڑ کے چلے گئے امی سے رشتہ ختم ہوئے نا ہم سے تو نہیں ہم ابھی بھی ان کے بیٹی ہیں ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے آپی پچپن سے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا گلہ گھوٹا لیکن آپ نہیں وہ سارے خواب جو میں نے دیکھے میں انہیں پورا کر کے رہوں گی آئی رشتوں کو تو پیار محبت اپنا عید چاہیے ہوتی ہے جس انسان کے دل میں ہمارے لئے جگہ نہیں ہے اس کی جاہداد میں کیا جگہ ہوگی اس شخص نے شہر ددو باپ کی بھی فرائز نہیں مبھائے ہمیں نہیں چاہیے اسی دولت اور پلیز تم امی سے یہ ساری باتیں کر گئے انہیں پریشان مات کرنا میں نہیں پوچھوں گی امی سے آپ پوچھیں گی میرا پوچھنا شاہد انہیں بتنیزی لگے لیکن آپ کو وہ ضرور بتا دیں گے آپ سے تو ایسے بھی ہر چیز شیئر کرتی ہوں آپ پوچھیں ان سے کہ ہمارے بابا کہا ہے میں کرتی ہوں بچ میں تو بے خصور ہوتے ہوئے بیب اپنے بچوں کے سامنے مشرف بن چکی ہوں ساری عمر گزر گئی ہے ذلت ستے ستے زینب کاش میں تمہاری پریشانیاں ختم کر سکتا مگر افسوس تو یہی ہے کہ تمہاری ہر پریشانی ہر دکھ ہر آنسو کا ذمہ دار میں ہی ہے یہ تو جب آپ ہمیں چھوڑ کر دوسری شادی کرنے کے لئے گئے تھے تب آپ کو سوچنا شاہد تھا میری بزدلی میری خوشیوں کی قاتل بند گئی اگر آپ سوچتا ہوں کہ بہت ہو گیا میں ساری دنیا کو بتا دوں کہ احمد اور مائن میری ہی بیٹیاں نہیں 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 آیاز نہیں پلیز نہیں آپ کسی سے کچھ نہیں کہیں گے زینب میں تم لوگ کو اور تکلیف نہیں دینا چاہتا میں تمہارے غاموں کا مداوہ کرنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسی میں ہم سب کی بہتری ہے آپ کا یہ سچ ہماری زندگی کی رہی سہی خوشیوں کو بھی ختم کر دے گا ایاز میں نے تو اتنا ہر فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دیا مگر زینب آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں یہ بات مہین اور نیمن کے لیے سچ پوچھو تو جب سے تو نے مجھے پتایا کہ یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں دل کرتا ہے دونوں کو گلے سے لگا لوں باک پیار کرو تم سوچ نہیں ستی میں کتنا تڑپ رہا ہوں ان کے لیے موسیقی بے کب مل رہی ہو بے انسا دیدار نہیں ہوئے تمہارے شام میں مل لو یار اچھا چھا میں باد میں باد کرتا ہوں بھائی آگئے رشید بھائی رشید بھائی کیا بات ہے کیا ہوا کہاں جا رہو اب تُس سے مطلب اروا کالی بللی کی طرح رستہ کڑ جاتا دوں میرا بات کیا ہے بڑی جلدی میں لگ رہو چہرے سے تو ایسا لگ رہا کسی کی سلطانت فضا کرنے جا رہو کسی کی سلطانت جو ہے نا تبا کرنے جا رہو یوں سمجھ لے کہ یہ خزانے کی چاویوں نے میرے ہاتھ لگ گئی ہے یوں چاویوں نے ڈالی کھمایا اور ڈھیر سارا خزانہ جب چاہوں جس وقت چاہوں کیا کوئی پرائیز بانڈ لگ گیا ہے تمہارا ابے باولی بتک ابے یوں سمجھ لے کہ پرائیز بانڈ سے پہ اونچہ ہاتھ مارا رشید بھائی نے کیا کہ ایرو کچھ سمجھ نہیں آرہا میں تیری مت ماری گئی ہے ابے تیری سمجھ میں آیا تھا تو تو رشید بھائی کی جگہ بھی نہ ہوتا اس نہیں کہتا ہوں کہ اپنے کام سے کام رکھا کر تو اپنا کام کر مجھے میرا کام کرتا تھا لگا رہا فون پہ لگا رہا اللہ مجھے جگہ ای گے اگر پہو کیا کیاہوہی آپ روکیوں رہی ہیں میٹا رشید صاحب کو پتا چل گیا ہے کہ تم اور ماں ہی نیاز کی بھیجیا ہوں اچھا آپ پریشان نہ ہوں میں رشید صاحب سے آکے خود باگ کر لوں گی وہ تمہارے گھر جانے کے لئے نکل گئے ہیں کیا رشید صاحب یہاں آرہے ہیں یہی تو میں پریشان ہو رہی ہو بیٹا امت اگر یہ بات تمہارے سسرال والوں کو پتا چل گی تو کیا ہو گا بیٹا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں وہ یہاں آکے پتا نہیں کیا کیا کہانیاں سنائیں گے اور سانیہ آنٹی اور وہ بھی ہو جھنگامہ کر دیں گے میں آ رہی ہوں میں بھی آ رہی ہوں تمہارے گے نہیں نہیں امی آپ یہاں مات آئے آپ کے آنے سے تو بات اور بھی کر جائے گی سانیہ آنٹی آپ کو اپنی سوکن سمجھنے لگیں گی اور اس وقت تو شاید آیاں گی ماما بھی آپ کی بات کو نہ سمجھ سکے تو بھی بتاؤ میں میں کیا گھروں آپ خود کو پریشان نہ کریں امی یہاں جو بھی ہوگا میں سنبھال لگی آپ پھر کرنا کریں موسیقی اي اللہ يا اللہ اے اللہ حافظ اے اللہ حافظ تمہارے مدک فرمانے اللہ اے اللہ حافظ اے اللہ حافظ جو سب اکیاب اے اللہ حافظ موسیقی 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 بس آ رہے ہیں گھر کے رستے میں ہی ہے اہم اری کوئی مسئلہ نہیں ہے میں رستے میں ہوں چلی جاتی ہوں تیلر کی طرف ٹھیک ہے آپ ٹینشن نہ لیں ہم گھر جا رہے ہیں نا نہیں ہمیں زرہ تیلر کے پاس جانے رستے میں سانیا نے کوئی ڈریس دیا وے پھر اس سے بات کرتے ہوئے کرچے لیں گے کوئی آیا ہے کیا آپ کے والے صاحب آئیں گے اچھا یہ لوگ کہاں بیٹھے ڈینگ روم میں اچھا یہ ایمن کو کیا ہو گیا اتنی جلدی میں کیوں ہمارے ہاتھو بس یہی ریبازے جی بلکل ٹھیک ہے آپ نے آئے آؤں ایسے کیا دیکھ رہی ہو تمہارے والد ہے سلام کرو انہیں اسلام علیکم والے کم سلام والے کم سلام جیتی رو جیتی رو بیچے نام بیا بھئی آج تو تمہارے والد سارے پولیں کھول رہے تمہاری بھئی آئے کھڑی کیوں ہوں ایمن ایسے درہا ہو یہاں یہاں آکے بیٹھے میرے پاس بھئی ہم تو سمجھے دے تم بہت شریف ہو تمہارے والد نے بتایا کہ تم بچپن میں بہت شرارتی تھی ارے ابھی تو آپ کو میں نے کچھ بتایا ہے نہیں ہے ابھی تو بہت سے ایسی باتیں ہیں اگر آپ کو بتا دونا تو یقین نہیں کریں گی آپ اچھا اور کیا باتیں ہیں پھر آج بہت ساری باتیں ہیں کسی دن آؤں گا تفلی سے پھر بتاؤں گا آپ کو میں چلیں آپ باپ بیٹی باتیں کریں میں آپ کے لئے شائع بھی جواتے ہیں ہم آؤ شکریہ تمہارے چیرے کا رنگ دیکھ کے میں سمجھ گیا تھا کہ تمہاری ماں نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ تمہارا باپ کئی اور نہیں ہے تمہارے شہر کا چچا ہے آیاز آہستہ بولی ہے پریز پاگل ہو گئی تم یہاں میں میں کچھ بتانے تھوڑی آیا ہوں تم اور تمہاری ماں تو بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو سینگ میں ایسے آپ کا احسان سمجھو گی کیا کہا احسان احسان تو رشید نے کبھی اپنے باپ پہ بھی نہیں کیا ہے بس تو سمجھ لو کہ آج موڑ نہیں ہے میرا پلیز رشید صاحب آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ میرا سسرال ہے موڑ نہیں ہے موڑ نہیں ہے موڑ نہیں ہے موڑ نہیں ہے آپ نے جانتا ہے آپ کو اپنے باپ پہ گھر ہے ملک ہے جانتا ہے ایسا ایک بات ہے سن کے تو بڑا اچھا لگا ہوگا یہ تو بارا باب اتتا بیر ہے ایک ہی رات میں کروڑپدی بن بھی تو ایک کہہ رہا ہوں یا غلط ہے چازے پہ تو بہت خوبصورت ہے اروچ کے لیلی ہے نا بہت اچھی لگے یو سے نہیں یہ روچ کے لیلی ہے اس جوڑری پسند نہیں تو پھر یہ تمہارے لیے بڑے دھوکی ہے بڑے دھوکی ہے اس راہ میں بڑے دھوکی ہے بڑے دھوکی ہے اس راہ میں کیسے یہ رہے ہیں چازے پہ تو بہت خوبصورت ہے اروچ کے لیلی ہے نا بہت اچھی لگے یو سے نہیں یہ اروچ کے لیلی ہے اس جوڑری پسند نہیں تو پھر یہ تمہارے لیے میرے لیے لیکن شاہزے بھی میں نہیں لے سکتی یہ بہت قیمتی ہے تمہارے آگے اس کی کوئی بیلیوں نہیں لیکن شاہزے میں آپ سے اتنا مہنگا تحفہ نہیں لے سکتی کیوں مجھ سے لینے میں ہر جی کیا مجھے اچھا نہیں لائے گا اور اگر ایمن آپی اور امی کو پتا چل گیا تو مجھے بہت ڈانٹ پڑے گی ماہین جب مجھے کوئی اعتراض نہیں تو انہیں کی اعتراض ہوگی چازے میں نہیں لے سکتی آپ سے یہ اگر ان میں سے کسی نے بھی دیکھ لیا تو میری بہت برا ہو جائے گا امی کو یہ سب کچھ بلکل پسند نہیں ہے یار تو مد بتانے جب تم ہی ہم میں ہونے نہیں بتائیں گے تو پتا چل لیں گے سوال ہی کیسے پیدا ہوں گا اسے اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ تم سے رکھوں thank you so much thank you کہ تم نے مجھے سے ناچیز کو کسی لائک سمجھا ایسے ابھی دب تو میں نے کسی کچھ بتایا نہیں ہے لیکن زوری نہیں ہے کہ آگر بھی نہ بتاؤں یہاں سے گاڑی کون سی ملے گی گاڑی کا تو نہیں پتا مگر شاید رکشہ مل جو رکشہ ملے گا رکشہ کے تو پیسے ہی میرے باس ایک تمہاری ماں پوڑی کوری تک نہیں دیتی ہے ایسے اپنی ماں سے زیادہ سمجھدار ہو تم اس لئے بہت اچھی لگتی ہے اپنی ماں سے بھی زیادہ اپنی ماں کی طرح بے وکوف نہیں لوگوں کی نیتیں اور نظریں اچھی طرح پہچانتے ہیں اب آپ جا سکتے ہیں موسیقی ابھی تمہیں رشید پہ بچانے گاہ ہیں ابھی صرف میرا ایک ہی رنگ دیکھا ہے ہی رنگ دیکھا ہے ابھی تمہارے سائے رنگ ہو گا ہے آگے آگے دیکھو کرتا کیا ہوگا اے وے رشید موج ہو گئی تیری جا در نالج کا پہنے اچھے نہیں نکلنے پہنے موسیقی کیا بات ہے میر کب سے آپ کو پہچین دیکھ رہی ہوں کوئی بات ہے کیا کچھ نہیں کوئی تو بات ہوئی ہے صاف صاف کہیں کہ مجھے بتانا نہیں چاہی بیٹا ہر بات بچوں کو بتانے والی ہوتی بھی نہیں بس رہنے دیں آپ اگر ایمر آپ ہی آپ سے پوچھتی نا تو آپ پوراں بتا دیتی ہیں جیسے بھی آپ اور ایمر آپ ہی ملکہ پتہ نہیں ہے کچھلی بناتی رہتی ہیں سارے رائے موسول بات مت کرو ماہی میں پہلے اس وقت بہت پریشان ہوں تو یہی تو پوچھنا چاہ رہی ہوں آخر پریشان کیوں ہیں کیا وجہ ہے اگر آپ جانت دیں تو آپ کی بیٹی کو میں بتا دوں بس کر دیں بس کر دیں رشید صاحب میرے صبر کو اور زیادہ انتہان مت لیں جتنا بڑا آپ مجھے سنجھتی ہیں جتنا بڑا میں ہوں نہیں پیار سے بھی آنکھوں میں جان کر دے گی پہلے کھانے بینے کا خیلق ہو میرا خیلق ہو اور ایک بات اور ذہن میں رکھو کہ تمہارا راستہ ہوں گا ہاں یہ رشید صاحب کیا بول رہت ہے ہمیں کچھ نہیں بیٹا تم جانتی تو انہیں انہیں دھومے تنگ کرنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے اور یہ موقع آپ نے ہمیشہ کے لیے انہیں دے دیا ہے ان سے شادی کر کے اچھا ہوا یہ مناپی اس گھر سے چلی گئے بہت اچھا ہوا کاش مجھے بھی کوئی ایسا لڑکا مل جائے جو اتنا میرو میری جان تو چھوٹے اس گھر سے ماہی ماہی مجھے بہت اچھا ہمیں مجھے 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 میں بات کر رہا ہوں رشید ہلو شکریہ تم نے فون دو اڈالیا مرنان تو مجھے اس بات کے ڈر تھا کہ مجھے آیان کے نمبر پر کال لگنے پڑ جائے کیا ہو گیا ہے آپ کو ٹائم دیکھا ہے آپ نے پلیز آیان کے نمبر پر اس وقت فون مت کیجئے گا ارے اس وقت میں تم سے بات کی نہیں کر سکتا آگر تمہارے میرے درمیان باپ کا بھول گیا نا یہ تو بھولی گیا کہ تمہارا باپ تو ایار ہے نا صاف صاف بات کریں آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں ارے توبہ کرو کیسی باتیں کر رہی ہیں تم تم مجھے اپنا سمجھو یا نہ سمجھو لیکن جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا نا تو بلکل اپنا سمجھا تھا اپنا آپ یہ بتائیں گے کہ اس وقت آپ نے کیوں کال کی ہے ارے میں تم سے اتنے پیاں سے بات کر رہا ہوں اور تم اگر اتنا خصہ کیا جا رہی ہوں یہ تو کچھ بات نہیں ہے پلیز رشید جان مجھے بک آئی ہے کیوں فون کیا ہے آپ نے چاہی ہے اجیس کی ایک کیوں ایمان میں سمجھ نہیں دیکھو 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 آپ بچیوں اور نہیں نا سمجھ تو اچھی ترا جانتی ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہو اور اگر سمجھ نہیں آرہی ہے تو میں تمہارے اور ہے آنکھ کا جی میں سمجھکے ایمن کتنی رات کو کس سے بات کر رہی ہے وہ گھر سے فون آیا تھا امی سے بات کر رہی تھی صبح خیریت تو ہے زہرم آٹی یہ کتنی رات کو کیا فون کیا ہاں وہ سب ٹھیک ہے امی کا دل بہت کھبرارہ تھا اس لئے مجھ سے بات کر رہی تھی ایمن ہے آئندہ تم امی سے بات کر رہی ہو تو تم روم میں بات کر لیا کروں اس طرح یہاں کھڑیوں کی بات کرو گی تو کوئی پروبیم کریئٹر سن دی کھڑی کیوں سون را نہیں ہے چلو لیچ سو مانی میں مجھے بھی آپ کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کوئی بہت اچھا دوست مل گیا گر میں تو سفرشتے نہیں بھانے جاتا اور وہ بھی زبردستی کچھتے ہیں ایسا کیوں بول رہا ہے مجھے یقین ہے عروج ایک نے ایک دن ضرور سمجھ جائے گی آپ کے جیسے لائف پارٹنر تو کسمت والوں کو ملتا ہے آپ کے چہرے پر یہ اداسی بلکل اچھی نہیں لگتی میری زندگی اس سے زیادہ اداس اب مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے مجھے عروج کا ذکر ہی نہیں چھڑنا چاہیے تھا نہ عروج کا ذکر چھڑتی نہ آپ کا امور خراب ہوتا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں کاش میں نے عروج سے شادی نہیں کیا ہوتی آپ عروج سے شادی کر کے پشتا رہے ہیں شاید ہاں شازیہ بیسے نہیں بولتے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے چاہے وہ عروج سے آپ کی شادی ہو یا پھر ہماری ملاقات ایسے کیا دیکھ رہے ہیں مجھے دیکھ رہا ہوں تم کتنی معصوم بسات تو بچھا چکیا سارے پتے بھی تیار ہیں بس اب ایک ہی کر کے چال چلنا اور چیت میں موسیقی موسیقی سلام علیکم امی و علیکم السلام کہا ہے کہا ہے تیری وہ خور پری کیا ہو یہ کس کی بات کر رہے ہیں میں ماہین کی بات کر رہا ہوں اسے بلا کیا ہو گیا کیوں شور مچا کے رکھا میں آپ نے شور مچا کے رکھا میں نے ابھی تو شور مچا رہی ہے لیکن اگر تمہارے یہی کرتو ادھر ہے تو مسیبت بھی آئے گی تمہاری بہن کی یعنی تمہاری بیٹی کی زندگی پر بات ہو جائے گی پوچھو اس سے کیا ہو گیا ہے کیا فضول باتیں مجھ سے نکال رہے ہیں بلکل ٹھیک بات کر رہا ہوں میں اے من کا دیورت نے چھوڑ گیا کیا میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے پوچھو اس سے ارواز سنو ویسے تو تمہیں بڑی فکر ہوتی ہے اپنے ایمن کو سسرال والوں کی کہ میری وجہ سے ایمن کے بدنامی نہ ہو جائے اور جب ان کو پتا چلے گا کہ ایمن کے دیور کے ساتھ جو ہے یہ چکر چلا رہی ہے تو پتا ہی کیا کریں گے وہ پہلی فرسط میں ہاتھ پکڑ گیا گھر سے باہر رکھال دیں گے بات سنے بات سنے میری شاہزیب ایمن آبی کے دیور کے علاوہ میرے باس بھی ہیں اگر انہوں نے مجھے یہاں ڈراؤپ کر دیا تو اس میں کونسی آفت آگئی ہے واہ واہ کمال کی باتیں دونوں کمال کی بہنوں پہلے بڑی بہن تھی وہ اپنے باس کے ساتھ آتی تھی اس کی شادی ہو گئی تو اب تم ہو شاہزیب کے ساتھ چکر چلا رہی ہو کمال کا چکر چلا دی دونوں بہنیں کمال کا لیکن ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو شادیب جو ہے شادی شدہ ہے سمجھاؤ اسے ذرا عقل دے اسے تم کیوں مجھے بیزت کرنے پہ تولیوی ہو امی یہ آدمی بکواس کر رہا اور آپ اس کی باتوں میں آ رہی ہیں تم اس کے ساتھ یہاں پر آئے ہو یا نہیں امی وہ تم آئے ہو جی آئندہ تم شاہزیب کے ساتھ گھر نہیں آوگے تم اس کے آفیس میں کام کرتی ہو بس امی مگر میں اپنے اور اس کے درمیان میں فاصلہ رکھو سمجھیں کیا کروں میمن میں تو خود پریشان ہو گئی ہوں اس رکھی کی وجہ سے امی باپ ماہین کو پیار سے سمجھائیں وہ تو شکر کریں کہ سانیاں چچی نے مرسی کے ساری باتیں کی اگر کسی اور کو پتا چل جاتا تو تماشا ہو جاتا ہاں میں سمجھ سکتی ہوں آپ تو جانتی ہیں اروش کو موقع چاہیے ہوتا ہے میری بیزتی کرنے کا آپ سمجھائیں ماہین کو شاہزیب اروش کا شہر ہے اور کوئی بھی لڑکی اپنے شہر کے ساتھ کسی اور لڑکی کو پیداش نہیں کر سکتی ایٹھب تم تم پریشان مت ہو میں خود بات کروں گی ماہین سے ٹھیک ہے خیال رکھنا آپ امی میرا چارجر دیکھا ہے اپنے فون کا مجھے مل نہیں رہا تم شاہزیب کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی نہیں وہ جھوٹ مت بولنا بروش کی امی نے تمہیں اور شاہزیب کو خود اپنی آنکھو سے شاپنگ سنٹر میں دیکھا ہے ہاں تو کونسی آپ پتا گئی اگر میں شاہزیب کے ساتھ چلی گئی تو پتہ نہیں کیوں آپ چھوٹی چھوٹی بات کا ایشیو بنا دیتے ہیں بکواس بند کرو شاہزیب شادی شدہ ہے تمہارا یوں اس کے ساتھ گھمنا پھرنا بلکل مناسب نہیں ہے شاہزیب اور میں ایک ہی آفس میں ہوتے ہیں اگر ہم دونے نے تھوڑا ٹائم ساتھ سپینڈ کر لیا تو کوئی غلط بات نہیں ہے اس میں بلکل غلط نہیں ہے لیکن اگر تمہاری نیت صاف ہوتی تو تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہیں مجھ سے چھپاتی نہیں میں نے کچھ نہیں چھپایا اچھا اگر ایمن مجھے نہ بتاتی تو مجھے تو پتہ ہی نہ چلتا اچھا تو یہ ساری آگ ایمن آپی کی لگائی ہوئی ہے جب ایمن آپی آیان بھائی کے ساتھ گھومتی تھی آفس کے بہانے سے تب تو آپ نے کبھی نہیں روکا انہیں ارے وہ بات اور تھی امی آپ نے ہمیشہ مجھ میں اور ایمن آپی میں فرق کیوں کیا ہے صرف یہی وجہ ہے کہ آپ کو مجھ میں ہمیشہ برائیاں ہی دکھتی ہیں مجھے تم سے کوئی بحث نہیں کرنی ہے بس آئندہ تم شازیب کے ساتھ کہیں نہیں جاؤگی آفس آتی ہو نا بس اپنے کام سے کام رکھو اور مصیبت نہ پیدا کرو ہم لوگوں کے لئے بڑے دھوکی ہے بڑے دھوکی ہے اس نامی بڑے دھوکی ہے